موسیقی لیکن اس کے وجود میں زندگی کی کوئی لہر نہیں اس شناخت کے سفر میں کس طرح عذاب کا روح دھارا یہ ایک دلخراش داستان ہے موسیقی میں اندور سن میں رہنے والی ایک ایسی مسلوم ہوں جسے شاید زندگی میں انصاف کبھی نہ مل سکے میرا نام رکشندہ ہے میری زندگی میں ہونے والے ایک دردناک واقعے نے صرف میری زندگی کو ہی نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کو برباد کر دیا میں نوی جماعت میں پڑتی تھی جب یہ ناقابل بیان حادثہ ہوا میں سکول جایا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی یہ بڑی بہن کو اللہ پاک نے بیٹا دیا مجھے اس بچے سے بلنے کا اور اسے دیکھنے کا بہت شوق پیدا ہوا سب ہی مجھے مبارک بات دے رہے تھے کہ میں خالہ بن گئی ہوں اسلام علیکم اممم والیکم سلام آدھے ہی تو ہاں آدھے ہی تو ہاں آدھے ہاں اممم یہ چھے ارے اتنی بیچین کیوں ہو رہی ہے بتاتی ہوں اے کیوں چھے رہے دیوہ خراب ہوں کیا ہے تیرا بات ہی نہیں کرنے جاتے تیری بڑی بہن کیا بیٹا ہوا ہے تو خالہ بن گئی صحیح اممم کام ہاتم کر لے پاگل ہوں گئی ہے جا میری بچی جللی جا تھی روٹی روٹی دیکھنا تجھا پاگل ہے تو مرمان سے امی اببو اور میرا چھوٹا بھائی امجد ہم سب بہت خوش تھے میرا چھوٹا بھائی امجد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا وہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے تنگ کرتا رہتا تھا اممہ دیکھیں اس کو اے اٹھا لے امی اببو نے میری بہن کے ننے بچے کے لیے خوب خریداری کی کپڑے چوتے اور نا جانے کیا کیا میں نے بھی اپنے جیب خر سے کچھ پیسے بچائے تھے میں اپنے بھانجے کے لیے نوشن لینا چاہتی تھی میں اس روز سکول سے آئی تو بہت خوش تھی کہ آج شام ہمیں باجی فرخندہ کے گھر جا کر بچے کو دیکھنا تھا میں نے گھر کے کام کا جلدی جلدی ختم کیے اور علاقے میں موجود ایک سٹور سے بچوں کا لوشن لینے چلی گئی امہ میں آ رہی ہوں مجھے اس وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ میرا خالہ بننا خود میری لیے کتنی بڑی مصیبت کا باعث ہونے والا ہے میں جب وہاں پہنچی تو سٹور پر سجاد کے سوائے کوئی نہ تھا وہ ہمیشہ مجھے گھورتا رہتا تھا شوکیس میں میں نے دیکھا بچوں کے لوشن رکھے تھے کونسا یہ والا نہیں نہیں وہ اس کے برابر والا یہ والا اوہو اس طرف والا آپ اندر آجاؤ اندر آجاؤ آپ سجاد نے مجھے دکات میں بلایا میں اپنے پانچے کے لیے لوشن لینے اور اس سے ملنے کی خوشی میں یہ بھی بھول گئی کہ سجاد ہمیشہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا تھا کہ میں نہ جانے کیوں ٹر جاتی تھی شٹر گرہ تو میں سہم گئی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ سجاد نے یہ کیا اور کیوں کیا ہے میں خیرت اور پریشانی سے یہ سب دیکھتی رہی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور جب بولنے کے لیے موں کھولا یہ کیا کر رہے ہو سجاد جانے تو سجاد نے وہ گیلا رومال میرے موں پر رکھ کر میرا موں بند کر دیا میں نے چیخنا چاہا تو میری آواز گھڑ گئی اچانک میرے ہاتھ پر ٹیلے پڑھنا شروع ہو گئی شاید میں بے ہوش ہو گئی موسیقی 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 کہاں کہیں کھولو 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 مجھے نہیں مان batter کہ میں کہاں ہوں خوف اور دہشت کی ایک نہر سی دوا ambų اور بےختیار مجھے امی اببو اور بھائی یاد آنے لگی اگلے روز ایک زوردار آواز سے دروازہ کھولا ایک منٹ سجاد پہلے اس سے اپنا پیٹ تو بھرنے پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے صحیح کیا رہا تو چل بے چل جا مجھے تنہا ہی پسند ہے سکی اور آمیٹ نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو پہلے سجاد کر چکا تھا میں ندھال ہو چکی تھی مجھے ایسے لگ جیسے میں مر جاؤں گی لیکن ایسانی سے موت بھی نہ آتی میرا جسم لرز رہا تھا خوف دکھ اور بیبسی کے عالم میں نا جانے کب تک یوں ہی لیٹی روتی رہی چھائد راگ کا وقت ہونے والا تھا جب سجاد ٹری میں کچھ کھانے پینے کا سماحن دیا مجھے کھانا کھا نہیں کھانا مجھے سلے جایا دے کھانا کھا یہ تیرے گاپ کا گھر نہیں ہے چاوال ختم کر صبح تک یہ چاوال ختم کر پر زبردستی مجھے کھانا کھلایا جبکہ نہ تو میرا دل کھانے کو چاہا تھا اور نہ ہی ان لوگوں کو دیکھنے کو مجھے یہاں پہنچیں کئی دن گزر چکے تھے ان دنوں میں سجاد، آمیر اور زکینے کئی طفح مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا میں مر جانا چاہتی تھی اگر یہ بھی میرے اختیار بنا تھا میری حانت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں پرسوں سے بیمار ہوں میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے اس قید سے رہائی ملے گی بھی یا نہیں ابھی میں یہی سوچ رہ تھی کہ اچانک دروازے پر مجھے ایک آہرد سی ویسوس ہوئی میں سبھل گئی وہ تیرو اپس میں باتیں کر رہے تھے کہ شادی گرا جاتے ہیں اس سے کانونی طور بندی بھی اپنے پاس رہے گی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ہم بھی مزے کرتے رہیں گے ہاں بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں حرار رہ گئی کہ ماجو تو ایک پاگلس آدمی ہے اور میری اس سے شادی کیوں کرا رہے ہیں دوسری طرف مجھے یقین تھا میرے اببا میرے ناپتہ ہونے کے بعد میری تلاش میں چپا چپا چھانیں گے ہر اس جگہ جائیں گے جہاں میرے ملنے کی ایک فیصد بھی امید انہیں ہوگی حتی کہ مجھے شہر کے بردہ خانوں اور تھانوں میں بھی ڈھونڈا سب حیران تھے کہ مجھے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا آرے بچے آرہ شدہ آرے بچے پوچھیں کچھ پتہ چلے کنا تو کچھ ڈام بھی مل جائیں گے اس وقت میں نے ہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے بھاگنے ہی کوشش کرنی چاہیے مگر بھاگوں کیسے دروازے تو لوگ بہار سے بند کر کے جاتے ہیں آزادی کے خیال نہیں میرے اندر بڑی طاقت پڑھ دی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے چمچہ نظر آیا میں نے چمچہ اٹھا کر دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کی کنڈی جام تھی لیکن ہرہار میری مسلسل کوشش کے بعد کنڈی ٹھیلی ہو گئی میں نے کام ادھرہ چھوڑا یہ سوچ کر کہ شاید کسی کو شک نہ ہو جائے میں اللہ سے دعایا کرنے لگی کہ مجھے ایک محقہ اور دے دیا جائے چمچہ بھی تیڑا ہو چکا تھا میں تھکھاوٹ بھی محسوس کر رہی تھی میں آرام کرنے کے لیے لیٹی اور سو گئی تو پیر کے وقت وہ تینوں آئے اور باری باری مجھ سے اپنا مطلب نکالا اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں نے چمچت سے دوبارہ کنڈی کھولنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے آپس میں باتوں کے دوران یہ بات کہی تھی کہ آج آخری بار اس سے رملالیا منا لو کل سے یہ بزار کی زیدہ دل جائے گی یہ سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا یہی بات میرے دماغ اور ہاتھوں کو تیزی سے حرکت کرنے پر مجبور کر رہی تھی اور پھر اللہ کے فضل سے کنڈی کھل چکی تھی وہ شان کا کوئی فہر تھا باہر گندی گلی تھی موسیقی 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 موسیقی